رمزے تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقیں جاؤ رمزے تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضر ہمیں ہیں انشاءاللہ لزید آج کے بھی اس موضوع میں آیت مبارکہ کے تحت قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کی صادت حاصل کریں گے اللہ رب العزت اللہ وعلا مجھے آپ کو تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مبارک عظمت علی شان ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں رہ کر میری ذات پر کسر سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا آج ہم ہر وقت ہر مشکل کھڑی میں آدمی کسی اس کا ساتھ مانگتا ہے اس کی صحبت اور معیت مانگتا ہے کہ جو دنیا میں بھی اس کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہو اس کی کوئی ایسی مدد کرنے والا ہو لیکن یہاں دنیا میں تو بہت سے ایسے ہیلپ کرنے والے معاونین وہ مل سکتے ہیں بروز محشر آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جس کی طرف یہ امت ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہوگی آپ کی شفاعت کو آپ کے عبی کوسر کے جان پینا آپ کے پلسیرات پر آ کر دعائیں مانگنا اور انہی چیزوں کو امت منتظر ہوگی اور یہ برکتیں اور فیض اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پائیں گے تو حضور اسلام نے خود ہی طریقہ بتا دیا کسرت تم کرو اللہ تمہیں میرا قربتہ فرمائے گا اللہ کریم رب العزت ہم سب کو قرب مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے دنیا میں بھی فرمائے آخرت میں بھی فرمائے حالت نظامیں کاش کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینک کے ناظرین ہم سلسلہ قرآن کتابِ ہدایت ہیں اس میں بقاعدہ ایک موضوع کے تحت ہے اور آج بھی ہمارا جو موضوع ہے سلسلے کا چونکہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرے میں لاکھوں لاکھ مسلمان اعتقاف کے بھی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر میں رہ کر عبادت کر کے وہ قرب پا لیں اور جو مغفرتیں اور بشارتیں مل رہی ہیں ان مغفرتوں میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے ہمارے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معافق فرمائے تو آج ان عشروں میں ہمیں جو حکم ارشاد فرمایا گیا ہے بطور خاص لیلت القدر کی تلاش کرنا لیلت القدر اس کی تلاش کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے اور حکم ارشاد فرمایا گیا ہے اور واقعی یہ مبارک راتیں ہیں کہ جن میں ہمارے پیارے رسول رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے وہ لیلت القدر وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ترغیب کے تحت اپنے امتیوں کو فرمایا صحابہ کو فرمایا کہ جو چاہے تو وہ میرے ساتھ اعتقاف بھی کر لے اور یہ بابرکت رات اسے تاکہ مل جائے اور اس رات کو پانا اس رات میں عبادت کرنا نصیب ہو جائے تو یہ قیامت تک کے امتیوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ان مبارک راتوں میں سے اس پیاری اور مبارک رات کو تلاش کریں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا کلام پاک قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے جس رات کو ہزار مہینوں سے بہترین رات قرار دیا گیا ہے جس رات میں اللہ کے فرشتے اور جبریل امین زمین پر نازل ہوتے ہیں اور یہاں آ کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں وہ افراد جو عبادتوں میں مشغول ہیں اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے یہ ان کی محافل میں آتے ہیں اور ہم نہیں جانتے لیکن حدیث روایات بیان کر رہی ہیں کہ وہ آتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اگرچہ ہم دیکھنے رہے ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے لیکن ہمارے ارد گرد وہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں جو ہمارے لئے دعائیں مانگتے ہیں ہم سے مسافہ کرتے ہیں اللہ توفیق دے نیکی کی اور نیکی کے کاموں کی تو یہ بہاریں یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو ملچن کے ناظرین جہاں تک ان راتوں کو بیداری کے ساتھ گزارنا ان راتوں کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا شب قدر وہ مبارک رات وہ قدر والی رات ہے جس کو اللہ تعالی نے ساری راتوں میں مخفی رکھا ہوا ہے پوشیدہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالی حکیم ہے حکیم کا کوئی بھی فرمان وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس کے اندر کئی کئی حکمتیں ہیں کئی کئی مسلحتیں ہیں اور اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے اولیاء کو باقی مخلوق اور افراد میں سے اللہ تعالی نے ان میں ان کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے اسم اعظم کو اپنے دیگر اسما کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے مخفی رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے دعاوں کی قبولیت کو کسرت دعاوں کے اندر مخفی رکھا ہوا ہے دعا ہم مانگتے ہیں یہ کب قبول ہو گئے تو اس کو کسرت دعاوں کے اندر ان دعاوں کو مخفی رکھا جاتا ہے ان کو چھپایا ہوتا ہے اور آدمی تاکہ دعا مانگتا رہے اور کسرت سے دعا کا عمل جاری رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کی دعاوں کو درجہ قبولیت حاصل ہو سکے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر بندوں میں ہی مخفی رکھا ہے ہم نہیں جانتے بساوقات ہم کسی کو پراغندہ حالت میں دیکھتے ہیں یا اس کی ظاہری حالت اس کے لباس کے احتبار سے وہ شاید ایسی نہ ہو جیسے عام لوگوں کی ہو بعض اوقات اس کی گفتگو بھی شاید ایسی نہ ہو اور کوئی اس کے لئے علم بھی زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ کوئی جدید ٹیکنالوجی جانتا ہو فلان اس کا علم ہو فلان علم ہو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں تو ان کو چھپا کر مخفی رکھا گیا ہے کون اللہ کا ولی ہے ہم اس بارے میں نہیں جانتے اس کی کونسی ادا بارگاہ الہی میں قبول ہے اس کا کونسا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہے کہ اس کو خود درجہ قرب کا حاصل ہوا ہوا ہے اور جس آدمی کو درجہ قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہوتا ہے تو ہم پہ اس اعتبار سے لازم بنتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں ہم ان سے دعائیں لیں ہم ان سے اچھی باتیں کریں اور ان کے دل کسی طرح بھی ہم نہ توڑیں تو یہ کئی چیزوں کی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان افعال میں اور ان اقوال میں ارشادات میں اور جو اللہ کی مسئلتیں ہیں کئی اس کے پیچھے مسئلت اور حکمتیں وہ مخفی ہوتی ہیں تو انہی مسئلتوں میں انہی حکمتوں میں سے شب قدر کو بھی اس لیے چھپایا ہوا ہے مخفی رکھا ہوا ہے حالانکہ پوری راتوں پر نہیں ہے پورے سالوں پر نہیں ہے مگر مخصوص یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اقوال ایسے ہیں کہ شب قدر پورے سال میں گھمتے ہیں شب قدر بعد نے پھر آگے اقوال فرمایا کہ نہیں رمضان المبارک کے اندر لیکن اس میں بھی مختلف راتوں میں لیکن زیادہ صحیح کول یہی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی زیادہ تاقید اور تائید حاصل ہے کہ اس شب قدر کو آخری دس راتوں میں سے تاک راتوں کے اندر ہم تلاش کریں اکسویں شب وہ اپنی برکتیں لوٹا کر ہم سے گویا کہ جدا ہو چکی اور اب آج کی شب تئیسمی شب ہے تئیسمی شب بھی باقی ہے پچیسمی ہے ستائیسمی ہے اور انتیسمی ہے یہ ایسی چار راتیں بابرکت اور مبارک راتیں ہمارے پاس موجود ہیں اگر اللہ توفیق بخشے تو ہم ان راتوں کو اگر واقعی قیام کی صورت میں عبادات کی صورت میں اگر ان کو گزار لیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے بہت ہی اس میں برکتیں ہوں گی اور ان رحمتوں اور بھلائیوں میں سے حصہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے جب رمضان کا تعریف کرایا تو اس انداز سے آپ نے تعریف کرایا ہے کہ اللہ کا وہ مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل اور عالی ہے جس میں عبادت کر لینا ہزار مہینوں میں گویا کہ عبادت کر لینا کہلائے گا تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ مبارکہ جو بطور خاص اس بارے میں اللہ تبارک وآلہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے جس کا نام سورت القدر ہے اس کے آج ہم کچھ کلمات کچھ تلاوت اور اس کا ترجمہ تشریف تفسیر سننے کی سعادت تاصل کریں گے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نحیات مہربان اور رحمت بالا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہ آیات مبارکہ ہیں جن میں فرمایا گیا بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں شب قدر میں قرآن کو نازل کیا اور تم کیا جانو وَمَا أَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیرم من الف شہر یہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے یہ فضیلت والی ہے اور فرمایا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ اس کے اندر ملائکہ اور فرشتے وہ نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے رب کے عمر سے اور فرمایا کہ ہر معاملے میں کیا ہے سلامتی ہے ہی حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ مطلع الفجر یعنی طلوع فجر ہو جائے تو یہ تمام رات اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہی سلامتیاں امان ہی امان وہ تقسیم کیا جاتا ہے بانٹا جاتا ہے اور فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں اس سورہ مبارک کی بہت سی برکات ہیں احمد نے چاہتے ہیں کہ ناظرین یہ سورت بظاہر تو تین لائنوں کی سورت ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہیں یہاں تک کہ ایک کول حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ کی طرف آپ فرماتے ہیں جو کوئی شب قدر میں سورت القدر کو سات مرتبہ پڑتا ہے اللہ اسے ہر بلان سے محفوظ فرما دیتا ہے آج تیسویں شب ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آج ہی شب قدر ہیں لیکن چکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکراتوں میں تلاش کرو تو ہم ہر تاکرات کو شب قدر سمجھ کر اس میں عبادت بجا لائیں گے ہم اس کے اندر شب قدر اس کو جانتے ہوئے اس کے اندر اللہ کی بندگی اور عبادت ہم کریں گے تو تیسویں شب آپ ضرور اس ورد کو پڑھئے فرمایا جو شب قدر میں سات مرتبہ سورة القدر یعنی انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہ پڑھ لیتا ہے تو اسے اللہ ہر بلان سے محفوظ فرماتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں اور جو کوئی شخص جمعہ المبارک یعنی عام بھی جمعہ پورے سال کے جمعہ اسے نماز جمعہ سے قبل پہلے تین مرتبہ نماز جمعہ سے پہلے کسی بھی جمعہ میں تین مرتبہ اگر اسی سورہ مبارک سورہ قدر کو پڑھ لیتا ہے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے جمعہ کی نماز کو ادا کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں اور عجر و ثواب عطا فرماتا ہے یعنی کتنی عالی فضیلت ہے کتنی اس سورہ پاک کی برکت ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے ایک اور حدیث مبارک ہے ہماری امی جان امہات المومنین میں سے ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر یہ رات ہے تو میں کیا کہوں میں اس میں کیا پڑھوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دعا کی تعلیم دی کہ اس دعا کو پڑھو وہ دعا کونسی ہے اللہم انکا عفوون تو حب العفو فعف عنی اللہم انکا عفوون تو حب العفو فعف عنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو ہی تو پسند فرماتا ہے فعف عنی میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے میری تمام غلطیوں اور گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے یہ دعایا کلمات مدنی چینک کے ناظرین ہمیں یاد ہونے چاہئے اور گھر کی خواتین اسلامی بہنوں کو بھی یاد ہونے چاہئے اور ان تاک راتوں میں بطور خاص اس کا ورد کریں اس کو بار بار پڑھیں یہ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے رب کعبہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں سے رب کعبہ در گزر فرمائے تو اگر آپ کو عربی میں یہ کلمات یاد نہ ہو تو آپ اردو زمان میں اپنی مادری زمان میں بھی دعا کے یہ کلمات آپ بول سکتے ہیں دعا یہ مانگ سکتے ہیں لیکن عربی والے یاد کریں گے تو یہ درجہ قبولیت میں زیادہ قریب ہے اس لئے وہ خاص عدیث والے کلمات اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس کی اور ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی تو یہاں اس سورہ قدر کے بارے میں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لیلت القدری خیر من الف شہر معاملہ یہ ہوا رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے کچھ تذکرے کیے جب آپ تذکرہ فرمانے تو آپ نے عبادت گزاروں کے تذکرے کیے ان کی لمبی لمبی عمروں کے تذکرے کیے کہ اتنی طویل عمر تھی ان طویل عمروں میں یہ آمال کیے فلاں آمال کیے یہ آمال کیے تو صحابہ اکرام علی مردوان عبادت کے شوق میں یہ باتیں سنتے ہیں تذکرے سنتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہو گئے کس وجہ سے رنجیدہ ہوئے منچانے کے ناظرین یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا ہم بھی بعض اوقات تذکرے سنتے ہیں بزرگوں کے سنتے ہیں اور اس امت کے بزرگوں کے سنتے ہیں کہ ان کی عمر وہ بھی بظاہر عام عمریں تھی کوئی طویل عمر نہیں تھی کسی کی پچاس سال کسی کی ساٹھ سال کسی کی پیسٹھ سال عام طور پہ جو بزرگن تین ہیں بڑے بڑے اکابرین ہیں اسی عمر میں ہی ان کا دنیا سے وشال ہوا ہے اور دنیا سے وہ پردہ فرما کر گئے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری سر سال کے عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آج ہم ان کے تذکرے سنتے ہیں ان کے عمر ستر سال تھی اور بعض اقوال کے مطابق ان کے عمر اسی سال بنتی ہے تو اس طریقے سے ہم کئیوں کے یہ حالات اور واقعات بلکہ بعض ایسے محدثین ہیں جن کے بارے میں یعنی اتنے علمی کارنامے انہوں نے سرانجام دی ہیں لیکن ان کی عمر کی طرف جاتے ہیں تو پچاس سال اور پچپن سال ہمیں ان کی عمر نظر آتی ہے یعنی اتنی سی عمر کے اندر انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی دین کا کام کیا دین کی انہوں نے خدمت کی تو ناظرین جب ہم یہی چیز جب ہم یہی چیز دیکھتے ہیں اور اسی چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ فلان بزرگ نے یہ عمل کیا فلان بزرگ نے یہ نیکی کی تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بزرگ تھے انہوں نے یہ عمل کر لیا یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ انہی کا کوئی خاصہ تھا ہمارے لئے یہ possible نہیں ہے ہمارے لئے یہ ممکن نہیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں یا اپنا نفس ہمارا ہمیں نیکی کی طرف مائل ہے نہیں ہونے دیتا ہے جبکہ بزرگان دین آلہیم الرحمہ انہوں نے بھی بڑی مشکتیں بڑی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قرب حاصل کیا ہے رب تعالی کی وہ عبادتیں کرتے لئے عبادت کو بجا لاتے رہے اگر ہم بھی کوشش کریں تو بے شک ہم بھی وہ قرب حاصل کر سکتے ہیں ہم بھی وہ عبادت بجا لا کر وہ مرتبہ اور مقام ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمت چاہیے اور اس کے لئے شیطان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نفس کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر ہم یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشلی امتوں کے تذکرے کیے تو اس وقت صحابہ اکرام رنجیدہ ہوئے کس بات پر رنجیدہ ہوئے اس بات پر کہ یہ تو بڑی عمر والے تھے اور ان کو تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یہ مل گیا آج ہماری امت عمریں کلین ہیں تھوڑی ہیں ہم اگر چاہیں بھی تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے تو وہ رنجیدہ تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رنجیدہ ہو اسحاب رنجیدہ ہو تو حضور بھی رنجیدہ ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھی رنج کے معاملات رنج کے آثار وہ ظاہر ہو جاتے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت جبریل امین کو آیت مبارکہ دے کر نازل فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دیں آپ رنجیدہ نہ ہو آپ کی امت کو یہ شرف دیا جا رہا ہے اور وہ شرف یہ ہے کہ یہ امت ایک دن صرف بیٹ بھی عبادت کرے ایک رات عبادت کرے اس امت کو اس رات کے بدلے میں اللہ تبارک وطالعہ اتنا بڑا درجہ اور فضیلت عطا فرما دے گا کہ جو مرتبہ جو عبادت کا ثواب پشلی امتوں کو ہزار مہینے سے ملتا ہے یہ امت کی خوش نصیبی اور خوش بختی اور فضل الہی ہے خاص انام الہی ہے کہ ایک رات عبادت کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم چونکہ ہم ان کے امتی ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی خوش فرماتا ہے اور ان کی وجہ سے اس امت پر بھی ایسے انامات فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی امت کے دلوں میں بھی خوشیاں داخل ہو جاتی ہیں تو ایک رات ہے لیکن یہ اپشن بتا دیا کہ اس کو تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے اب اس کو اکیس میں میں تلاش کریں تیسویں میں پچیس میں ستائیس میں اور انتیس میں ہماری ایک تعداد ہے جو صرف ستائیس رمضان کو ہی اسے تلاش کرنے میں شاید وقت لگاتی ہے جتنا ہو عادت کر کے گزارنی چاہیے ہم نہیں جانتے کہ وہ شب قدر آج کی آنے والی شب تیسویں شب ہی ہو ہم نہیں جانتے کہ وہ پچیس ہو یا ایک ستائیس میں ہمیں عکم دیا گیا کہ ہر رات کو شب قدر تصور کر ہم عبادت کریں ہم عبادت کریں ہو سکتا ہے وہ شب قدر ہو اور یہ تصور رکھ کر کہ شب قدر کی تلاش میں ہم عبادت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید دیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا اور پھر جب اس پہ ہماری نظر ہوگی کہ اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اللہ کے فرشتے عام بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں جبریل امین ان کو خاص الگ سے بیان کیا تنزل الملائکت و روح فیہ بی ازن رب من کل امر سلام کہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح امین یعنی جبریل امین بھی اللہ کے ازن سے اللہ کے حکم سے وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں ہر رات کو آنے والی شب کو ہمیں اس تصور کے ساتھ یہ عبادت بجا لانی چاہیے تاکہ ہم بھی اس برکت رات کی برکتیں اور رحمتیں ان کو سمیٹنے میں ہم کام یاب ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ بس یہ بیان کیا کہ یہ عظمت والی رات کیوں ہیں یعنی ہم نے اس میں قرآن نازل کیا رمضان فضیلت والا ہے لیکن وجہ فضیلت کیا بنی قرآن خود بیان فرما شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے یعنی رمضان اگر دوسرے سارے مہینوں سے ممتاز ہے فضیلت والا ہے درجے میں ہے تو وجہ کیا ہے اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کے ساتھ رمضان یہ فضیلت والا ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے لیکن پھر آگے بطور خاص اس رمضان کی راتوں میں سے بھی وہ ایک رات کی فضیلت بیان کر دی گئی کہ ان راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو فضیلت والی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا قرآن کو مدنی چینک کے ناظرین قرآن کا جو نزول ہے یہ ایک لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی ایک ساتھ ہی نازل ہوا اور اس کا تذکرہ یہی سورہ قدر کے اندر ہے لیکن عام کیسے نازل ہوا ہے تو عام قرآن پاک 23 سال کے عرصہ میں تدریج تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصہ میں کمپلیٹ ہوا ہے یعنی اعلان نبوت سے لے کر 23 سال کا یہ عرصہ ہوا کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام پاک قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے لیکن پر لطف بات یہ ہے کہ انبیاء پر پہلے بھی انبیاء کو جو کتابیں ملی کلام ملے گئے تو ان کے لئے ان کو مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر بلایا گیا موسی علیہ السلام کو کہا کوئی تور پہ آؤ عبادت وجال آؤ عبادت لانے کے بعد وہ آگے ان معاملات کے اندر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں یہ عطا فرمایا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ اس رات عبادت کریں اس جگہ پر جا کر عبادت کریں اللہ اپنا قرآن آپ کو عطا فرمائے گا یہ نہیں فرما گیا ایسا کچھ نہیں فرما بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی شان رفت مقام دیکھئے کہ ان کے لئے یہ تقید نہیں بیان کی گئی بلکہ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ السلام اگر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو جاتا تھا وہ مسجد حرام میں تو قرآن وہی نازل ہو جاتا تھا وہ اگر اپنے گھر مبارک میں آرام کر رہے تو قرآن وہاں نازل ہو جاتا تھا وہ اگر غار حرا کی چوٹی پر غار حرا کے اوپر تشریف فرمائے تو قرآن لے کر حضرت جبریل وہاں حاضر ہو جاتے وہ اگر سفر کے اندر جا رہے ہیں تو قرآن لے کر جبریل امین وہاں حاضر ہو جاتے وہ کسی غزوے اور جہاد میں ہیں تو قرآن کو لے کر جبریل امین وہاں چلے جاتے اور اگر وہ مدینے کی گلیوں میں ہیں مدینے کے کسی گھر میں ہیں اپنے حجرہ مبارک میں ہیں یا مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو وہی نازل فرما دیتا ہے یعنی آپ یہ نبی پاک کی خاصیت ہے اور آپ کی شان ہے آپ کا شان رفعت اور مقام ہے کہ جہاں جہاں پیار محبوب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن وہی نازل فرما دیتا ہے تو اس رات کا باب برکت ہونا اس وجہ سے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے یعنی یک بارگی لوہ محفوظ آسمان دنیا پھر آسمان دنیا سے آگے تدریجا آہستہ آہستہ تئیس سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اس رات کے اندر جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے منچان کے ناظرین آج ہم غور کریں کہ اس قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے ہم اس قرآن کے ساتھ کتنے اٹیز ہیں اس قرآن کے ہم کتنی برکتیں حاصل کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سالوں گزر جائیں ہم وہ قرآن اٹھانے میں ناکام ہو یہ وہ برکت کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید جس کے بارے میں پاک یعنی با وضو آدمی اس کو ہاتھ لگائے تو بھی اللہ تعالی اس پر عجر و سواب عطا فرماتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنا بھی عبادت ہے اس پر بھی اللہ تعالی سواب عطا فرماتا ہے اس کا پڑھنا بھی سواب ہے اس کا سننا بھی سواب ہے اس کی زیارت کرنا بھی سواب ہے اس کو چھونا یہ بھی بابرکت اور یہ سواب کا عمل ہے تو اس لئے ہمارا کوئی دن بھی ایسا نہیں جانا چاہیے جس دن ہم قرآن کو چھوئے نہ جس دن ہم قرآن کو پڑھے نہ آج ہم اخبارات جو پڑھتے تو اخبار کے بغیر ان کا گزر بسر نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے آپ کو گویا کہ آدھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا انڈرائیٹ موبائل فون کسی وجہ سے خراب ہو یا انٹرنیٹ کا پرابلم ہو اور وہ نہیں چل رہا ہو تو جو اس کے شوقین ہیں ان کے لیے وہ وقت گزارنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے پریشانی کے عالم میں وہ سانسے گزرتی ہیں حالانکہ وہ فیملی کے اندر موجود ہیں ان کے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہیں ان کے ماباپ بھی ہیں بھائی بہن بھی ہیں سب ہیں اگر وہ چاہیں تو آج ہی انہیں غریمت ہے یہ موقع ملا ہے کہ وہ ان کے ساتھ واقعی وقت گزار ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو آدھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پورا کمپلیٹ گویا کہ نہیں مان رہے ہوتے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج کیا ہے بیچینی سی ہے مسلمانوں پیارے بھائیو یہ حالت ہمیں قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی یہ کیفیت ہمیں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے تھی اور ہم تاکہ اس کے اندر تلاوت بجال آئیں اور کوشش کریں اب بھی رمضان مبارک میں بھی اگر آپ قرآن ابھی تک نہیں پڑھ سکے قرآن کے کچھ پارے بھی نہیں پڑھ سکے تو غفلت میں مت اس اشرے کو گزاریے جتنے ایام باقی ہیں قرآن پاک کو اٹھا لیجئے قرآن پاک کو پڑھ اور ضرور اس کی تلاوت کیجئے جب ہم قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا لیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں بن مانگے عطا شب قدر کی راتوں میں جھگڑا کرنے سے بچئے جھگڑا کرنے سے شب قدر کا تعیون اٹھا لیا جاتا ہے ان لڑائیوں سے بچیں نفرتیں ختم کریں اپس میں اف اور درگزری سے کام لیں ایک دوسرے کو معاف کریں اور محبتیں باتنے والے اے کاش کہ ہم بن جائیں اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرمائے اس عشر عط من النار کی برکت رب کعبہ میری آپ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمارے روزوں کو ہماری عبادات کو تلاوت کلام پاک کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بجاہ النبی جل حمین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوزل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرمالی جی اللہ عزوزل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا مقامات مقادس مقامات مقادس مقامات 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 مقام تشنا کام حضرت امام حسین رضی اللہ اور آپ کے رفقہ کے مزارات یہاں موجود ہیں شہدہ کرولہ کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے انشاءاللہ اندر جا کر بھی قدموں میں حاضری دینی ہے اس سے پہلے کہ حاضری دی جائے کیونہ فضائل حسنین کریم اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ کی فضائل بیان کیے جائیں سید شہدہ امام حسین رضی اللہ کی ولادت پانچ شعبان سن چار سن حجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی حضور پرنور صلی اللہ نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ اور ریحانت الرسول ہے اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار اور اپنا فرزن فرمایا حضور اکدس صلی اللہ علیہ کو آپ سے بڑی محبت تھی حدیث پاک میں ارشاد ہوا جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور حسین سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی جبی ہم الحمدلللہ اہل بیعت سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں حسنین کریم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں شاعر میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا سوار اللہ راکیم دوش مصطفیٰ یہ آپ کا لقب ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے راکیم دوش مصطفیٰ کا مطلب ہے دوش کہتے کاندھو کو نبی پاک علی صلی اللہ کی مبارک کاندھو پر سواری کرنے والی جو ذات ہے وہ امام حسین ربی اللہ حتن جگر گوشہ مرتضی دل بند فاطمہ سلطان کربلا سید شہدہ امام عالی مقام امام ارش مقام امام حبام امام تشنا کام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مجمعین سراپا کرامت تھے حتی کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے حضرت سید عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرح سامی فرماتے ہیں سیدنا امام حسین کی بلادت باسعادت چار شعبان المعظم سن چار سن حجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن میں منگل کے دن ہوئی اور منقول ہے کہ امام پاک کی مدت حمل چھے ماہ ہے حضرت سید یحیی علی نبی و علی سلام اور امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل چھے ماہ ہوئی ہو سبحان اللہ یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ چھے ماہ میں مدت حمل ہے مگر آپ حیات بھی رہے اور اتنا بڑا کارنامہ بھی سر انجام دیا آپ کی آپ کے چہرہ انبر سے نور کیسا نکلتا تھا سبحان اللہ آپ کی یہ شان تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخصار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار زیابار روشن ہو جایا کرتے اور کیوں نہ نبی پاک کے نواسے ہیں اور نبی پاک تو نور والے ایسے نور والے کہ میرے آقا جدر جائیں کمروں کو جگ مغا دیا کریں بلکہ تاریخ دل روشن کر دیا کریں تو ان کے نواسے ان کے دل کے تارے کیوں نہ نور بار ہوں جب ہی تو حضرت لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا آ اللہ 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 حضرت اسی کلام کے اندر کمال بات لکھتے ہیں ایک بہت خوبصورت بات شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امام حسن حسین سے نبی پاک کو پیار دی اپنا پھول بھی فرمایا اپنا فرزن بھی فرمایا جنتی نوجوانوں کا سردار بھی فرمایا آقا علیہ السلام ان کو جو خاص نظمت حاصل تھی کہ امام حسن رضی اللہ حضرانو نبی پاک کے سے مشابہ تھے چہرہ انور اور سینے تک اور سینے سے لے کر پیروں تک امام حسین رضی اللہ حضرانو پیارے آقا سے مشابہ تھے ان نبی پاک کی گویت تصویر بن جاتی تھی جب ان دونوں کو کوئی دیکھتا تھا بلکہ صحابہ اکرام کا یہ معمول رہا کہ نبی پاک جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو کسی صحابی کو شبی بن جایا کرتی اب ذرا آئیے آلہ حضرت کی اشار سنیں کمال بات لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورکہ نور کا خط تو ام کہتے ہیں اس خط کو جو دو ٹکڑوں میں لکھا جائے طریقہ یہ ہوتا تھا پہلے آدھا خط روانہ کیا جاتا ایمیل فیکس اور عموماً جو پیامبر ہوتے تھے جو لے جانے والے خط لے جانے والے ہوتے تھے ان کو پہلے آدھا خط دیا جاتا بات ادوری چھوڑ دی جاتی وہ پتہ چلتا کہ خیر سے پہنچ گیا ہے پھر دوسرا خط بھیجا جاتا جب دونوں خط کو ملایا جاتا تو بات سمجھ آیا کرتی تھی اللہ غنی نبی پاک کی شکل پاک نبی پاک کے مبارک یوں سمجھئے کہ میسج کو جب ان دونوں کی صیحت کو ملایا جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت مثال دے کر سمجھایا ہے کیا لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابع اک وہاں سے پاؤں تک اس نسبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا ساب شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا ساب شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط تو ام میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا ہاں اللہ 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 سبحانہ اللہ امام حسین رضی اللہ ہوترانو کو نبی پاک نے حسین نے قیبین کو فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں سبحان اللہ اسی بات کو آلہ حضرت اپنے شعر میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خندہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ ہوترانو کی بے شمار کرامات کربلا کے میدان میں بھی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے بھی اتمام حجت کے لیے بھی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا اس کی بات تو کچھ دیر بعد کریں گے مگر امام حسین مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کے لئے جب روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطی علی رحمت اللہ ہی بدی سے ملاقات ہوئی انہوں نے ارس کی میرے کونے میں پانی بہت ہی کم ہے برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کونے کا پانی طلب فرمایا جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا آپ نے مو لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا کلی فرمائی پھر ڈول کو واپس کونے میں ڈال دیا تو کونے کا پانی بھی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا کیا بات ہے نواز رسول کی کیا بات ہے ان کی کرامتوں کی بہرحال میرے بیٹھے اسلامی بھائیو یہ تربیت اولاد کا بھی شہکار ہیں کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت ہوتی ہے مولا علی بی بی فاطمہ اور خود نبی پاک علیہ السلام کی خاص توجہ ہے ایک واقعہ بڑا پیارہ ملتا ہے آپ دونوں کی صیرت میں کہ ایک بار حسنین کریمین موجود تھے اور ایک بزرگ کو دیکھا وہ وضوح کر رہے ہیں ہم بھی کبھی کسی کی کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو بعض وقت غلطی ہوتی ضرور ہے مگر غلطی کو سمجھانے کا انداز اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے مگر یہاں کیا پیارہ انداز ہے میں نے دیکھا کہ بزرگ ہیں وضوح کر رہے ہیں مگر وضوح میں غلطیاں کر رہے ہیں کوئی اور ہوتا تو کہتا آپ اتنی بڑی عمر ہوگئی وضوح کرنا نہیں جانتے آپ نے وضوح کرنا نہیں سکھا اتنی دین سے دوری ہے دل ٹوٹ جاتا ہو سکتا ہے انسان زد میں کچھ اور کہہ دے اور ہم یہ غلطیاں کر جاتے ہیں دیکھیں سمجھانا کیسے چاہیے حکمت کیا خوبصورت تھی کہتے ہیں وضوح ہم دونوں بھائی وضوح کرنا چاہتے ہیں آپ ذرا چیک کیجئے ہم دونوں میں سے کس کا وضوح ٹھیک ہے وضوح کھڑے ہو گئے اور حسنین کریمین ان کے سامنے وضوح کرنے لگے جب وضوح سے وہ فارغ ہوئے تو وضوح بھی اکل بند تھے کہتے ہیں بیٹا تمہارے وضوح میں کوئی گربر نہیں ہے غلطی نہیں ہے میرے ہی وضوح میں غلطی تھی آئندہ احتیاط کروں گا سبحان اللہ عزت بھی رہ گئی بات بھی سمجھا دی یہ بڑی اہم بات ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں بعض وقت ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں مگر اسے زلیل بھی کر دیتے ہیں اس کا دل بھی توڑ دیتے ہیں اور اپنے سے دور بھی کر دیتے ہیں اور بات بھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ انداز غلط ہوتا ہے اللہ مجھے بھی نرمی عطا کرے آپ کو بھی نرمی عطا فرما ہمیں جب بھی کسی کو سمجھانا ہے باپ کو بیٹے کو سمجھانا ہے تو گالی دے کر سمجھانا تھا ضروری نہیں ہی نا زلیل کر کے سمجھانا تو ضرور نہیں بہت ساری باتیں پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہیں ریالائز کروا کر غلطی کا احساس دلا کر بھی سمجھائی جا سکتی ہیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرنا لیکن اگر یہ بتا دے یہ کیوں نہیں کرنا اور اچھی انداز میں سمجھائیں تو بات دل میں اتر جاتی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا کیا انداز تھا ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں عرض کی حضور میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک کا دربار ہے صحابہ موجود ہیں سوال کتنا آکورڈ ہے کتنا عجیب سوال ہے صحابہ جلال میں آگئے کہ نبی پاک سے ایسا سوال ہو رہا ہے پیارے آقا نے بڑے پیار سے اپنے ساتھ بچھا لیا کہا کہ یہی کام اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ کرنا چاہے تم اجازت دوگے کہتا نہیں میں کیسے اجازت دوں گا اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے میں حدیث پاک کا مضمون سمجھا رہا ہوں میں کیسے اجازت دوں گا کہ کوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرے اچھا تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرنا چاہے میرے آقا رشتے گنواتے رہے وہ منع کرتا رہا پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرما جب تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا برا کام کرے تو تم جس کے ساتھ برا کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کے گھر والی ہوگی وہ بھی کسی کی گھر کی فرد ہوگی کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی زوجہ یا کسی کی خالہ ہوگی اب اس کو بات سمجھ آگئی نبی پاک نے دعا بھی فرمای اس کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیر دیا روایتوں کے الفاظیں ساری زندگی بدکاری کا خیال اس کے دل میں ہی نہیں آیا یہ انداز ہے نا سمجھانے کا یہ لاحظ کروا ہے کہ کتنا برا عمل ہے کاش ہم بھی یہ بات سمجھنے والے بن جائیں سمجھانے ایک اچھا باپ وہی ہے جو محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی امی کو اپنے گھر والوں کو سمجھائے لڑائی جگڑا کر کے ڈان ڈپڑ کر کے زلیل کر کے بات سمجھائی نہیں جاتی دل توڑے جاتے ایک بڑی عجیب سی مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک شخص سر پہ چوڑیوں کی گٹھڑ اٹھائے چوڑیوں کی گٹھڑی کانچ کی چوڑیاں اٹھائے جا رہا تھا تو کسی پولیس والے نے کسی کوتو والے نے ڈنڈا مار کر پوچھا بتا اس میں کیا ہے تو اس نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھی اب کچھ بھی نہیں ہیں تو ہم بعض وقت ڈنڈا مار کر پہلے دل توڑ چکے ہوتے ہیں پھر سمجھائیں گے تو بات کیسے سمجھ آئے گی حسنین کریمین کی صدا کو لیجئے اس جگہ سے میں آپ کو یہ مدری فول پیش کر رہا ہوں کہ سمجھائیے ضرور مگر اچھے انداز اور یہ باتیں کہاں سے ملیں گی مدری مذاکرہ دیکھئے مدری چینل دیکھئے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آ جائیے تاکہ ہمیں اچھے انداز میں اچھی باتیں کرنا نصیب ہو جائیں ہمارے ساتھ رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علیہ وسلم الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ہم پر کرم نوازی مزید یہ ہوتی رہتی ہے کہ چونکہ عراق شریف میں مختلف علماء اکرام مفتیان اکرام اور مذہبی شخصیات تشریف لائیوی ہیں تو جہاں جہاں ہم ریکارڈنگ کرنے جاتے ہیں تو کچھ بزرگوں کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے مفتی ابراہیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں دعوت اسلامی کے لئے بڑے کرم فرما ہے ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوئی بڑی عزت بھی دی شفقت بھی فرمائی اللہ ان کے عزت کو اقبال کو مزید بلند فرمائے علم و عمل میں برکت احتا فرمائے حضور بھی زیارت کے لئے تشریف لائے ہیں اور حضور سے ہم عرض کریں گے کہ الحمدللہ مدنی چینل ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہے کہ مختلف زیارات جو یہاں عراق مقدس میں ہیں ان مزارات پر جایا جائے اس کی ریکارڈنگ کی جائے ان بزرگوں کے احوال مدنی چینل کے ناظرین کو جو دنیا بھر میں موجود ہیں عاشقان اولیاء ہیں بعض اوقات سفر نہیں کر سکتے گھر بیٹھے اسلامی بہنیں بھی اسلامی بھائی بھی ان زیارتوں کو دیکھ لیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ حضور بھی زیارتوں پر کچھ کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں اور ہمارے مدنی چینل کے لئے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجودے والکرم و علیہ و بارک اللہ سلم مجھے بہت خوشی ہوئی ہمارے محترم جنابِ الہاج عبدالحبیب بھائی اس فقیر کے پاس سکھر میں کم سے کم ایک بار تو تشریف لا چکے ہیں میرے پاس اور وائن سے تفصیلی بات چیت ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی دعوتِ اسلامی میں چند گنے چنے وہ لوگ جو انتہائی متحرک ہیں ان میں سے ہمارے ایک عبدالحبیب بھائی بھی ہیں اور یہاں میں آیا تو عبدالحبیب بھائی کے نام کی یہاں بھی گونج تھی اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلیں ان سے ملاقات ہو جائے ہوتل میں ملاقات ہوئی اور اب یہاں پر حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام شہیدِ کربلا حضور سیدنا امامِ حسین ابنِ علی رضی اللہ عنہم اور حضور سیدنا ابباسِ الامدار رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں روزوں کے بیچ میں جو مشترکت سین ہے اس میں ملاقات ہوئی مدنی چینل کے لیے آپ حضرات ایک سامان ہے جو فرہم کر رہے ہیں اور اس میں ایک خاص جو خدمت کا پہل ہوئے وہ یہ ہے کہ دور بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو حضراتِ شہداءِ کربلا کے بارے میں سنتے ہیں موسیقی